آجا آمیر عباس صاحب آپ کہیے گا جیسے کہ محسن صاحب نے بھی کہا کہ اب یہ ابحام کی کیفیت سی پیدا ہو گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آرٹیکل ٹو فٹی فور لاغو ہوتا ہے اگر مقصود مدت میں الیکشنز نہیں ہوتے اس حوالت سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ آرٹیکل کیسے لاغو ہوتا ہے اور کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس سارے صورتحال پر دیکھئے یہ فیصلہ جو ان سے ہے اگر اس کا آپ پہلی سطر پڑھ لیں پہلی لائن پڑھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے فیصلہ ہم کس کو کہتے ہیں فیصلہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ کورٹ کی ہیرنگ ہوتی ہے اور کورٹ کی ہیرنگ کے درمیان آرگومنٹس دیے جاتے ہیں اور پھر ایک فیصلہ آتا ہے جس کو وہ جس سائن کر دیتے ہیں جو فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں اور اسی جج کے فیصلے کے اختتام پر اگر آپ دیکھیں گی تو جو جنہوں نے فیصلہ دیا ہے اس میں پانچ جسگد موجود ہیں اس کے ٹائٹل میں آپ دیکھیں پانچ ججز کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور یہ پانچ ججز نے ہی کیس سنا کیس ساتھ ججز نے نہیں سنا شروع میں جیسے محسن صاحب نے کہا کہ نو ججز دے نو ججز پہ پھر اترازات اٹھائے گئے تو ان اترازات کی روشنی میں سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس ہے جو ماسٹر اور پروسٹر بھی ہوتے ہیں انہوں نے اس میں ایک نیا بنچ کونسیکیوٹ کیا تو وہ پرانا بنچ ختم ہو گیا ایک نیا بنچ بنا اور نئے بنچ نے یہ ہیرنگ کی جس میں پیڈیم کے جو وکیل تھے اور پیپس پارٹی کے ان سے پوچھا گیا کہ جی بنچ کے جو فورمیشن پہ آپ کی درخواست تھی اس کو آپ پریس کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہمارا مسئلہ حلوک ہے ہم اب اسی بنچ کے سامنے یہ پانچ رکھنی جو ہے اپنا کیس جلائیں گے پانچ رکھنی بنچ نے جب کیس شروع کیا دو روز اس میں دلائل دیئے گئے اور دو روز پیڈیم کی مسلم رینگ نون ہو یا پیڈیم کے پیپس پارٹی ہو یا جی ایچو آئی کے تین میں جماعت تھی ان کے کسی وکیل نے عدالت میں ایک نفس نہیں کہا کہ جناب تو جی جس بھی اس بنچ کے میں بر ہیں یا انہیں بھی بلا لیا جائے کیونکہ فیصلہ تو ہیرنگ کے بعد ہوتا ہے آرگومنٹس کے بعد ہوتا ہے اینی ہاؤ یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور اس فیصلے میں جو بات کی جاری ہے ابھی ابحام والی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص قانون کی بڑی بیسک سمجھتا ہے تو اس کے نزدی یہ کوئی ابحام کی بات نہیں دنیا میں کہیں یہ ابحام کی بات نہیں ہوگی کہ یہ فیصلہ پانچ جز نے سنا اس میں سے تین کی مجورٹی نے ایک فیصلہ دے دیا دونے حضور کی روڑ دے دیا تو اب یہ اس قسم کی بات جو کی جائے گا ہے یہ ایک بہت ہی مجزائقہ کا اس بات ہے بہت ہی مجھتا ہے